بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ونٹر سپیشل مولی کے پراتھے تو چلی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک کلو مولی لی ہے اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس کے چھلکے اتار کے اس کو کش کر لیا ہے اور اس کو پندرہ منٹ کا ریسٹ دیا ہے دس سے پندرہ منٹ کا ریسٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ مولیاں اپنا پانی چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد مولیوں کو ہاتھ سے دبا دبا کے ان کا پانی نچوڑیں گے مولیوں میں اچھا خاصا پانی ہوتا ہے جس کو ہمیں تقریباً ایک یا دو دفعہ تو لازمی اس کو نچوڑ نچوڑ کے اس کا پانی نکالنا چاہیے ورنہ آپ کے پراتھے چپ چپے سے بنتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پانی اس کا نکلا ہے یہ میں سیکنڈ ٹائم اس کو نچوڑ رہی ہوں اس لیے اتنا تھوڑا پانی ہے فرست ٹائم تو بہت ہی زیادہ پانی نکلا تھا اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں میں نے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی سالٹ ایڈ کیا ہے حاف ٹیبل سپون میں نے اس میں چاتھ مسالہ ایڈ کیا ہے اور ون فورٹھ ٹیبل سپون اس میں میں نے اجوائن ایڈ کی دو سے تین ہری مرچیں باری کاٹ کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور تھوڑا سہارا دھنیا بھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ان سارے سپائسز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے پراتھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پراتھے بنانے کے لیے وہی دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے ان کو بیلیں گے اور اس میں اس فلنگ کو ایڈ کر دیں گے ایک روٹی کو بیل کے اس کے اوپر فلنگ کو اچھی طرح سے پھیلائیں گے پھر دوسری روٹی سے اس کو کور کر دیں گے امولیوں کی مدد سے اس کی سائٹوں کو دبائیں گے تاکہ یہ مکسچر روٹی سے باہر نہ نکل جائے ہلکے ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا بے لیں گے اور پھر اس کو پکا لیں گے میرے بچوں کو امولی کے پراتھی اچھے نہیں لگتے اس لیے میں نے ان کے بہلانے کے لیے اس میں ایک گاجر بھی ایڈ کر دی ہے گاجر ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت سویٹ سا ہو جاتا ہے ایسے گاجر ایڈ کرنے والی ٹپ کو آپ اس وقت بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے مکسچر میں نمک یا مرچ زیادہ ہو جائے تو آپ اس میں ایک گاجر ایڈ کر دیں تو اس سے اس کا نمک مرچ کا ٹیسٹ بیلنس ہو جائے گا پراتھی کو دونوں طرف سے آئل یا گھی لگا کے پکا لیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کریسپی گولڈن کلر کا پراتھا بن کے ریڈی ہو گیا ہے کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میرے بچوں نے تو اس کو بہت شوک سے کھایا کیونکہ اس میں گاجر ایڈ کرنے کی وجہ سے یہ بہت تھوڑا سا سویٹ ہو گیا تھا اس لئے آج بچوں نے زیادہ نخلے نہیں کیے اور اس پراتھے کو مزے سے کھایا ہم سب نے اس پراتھے کو دہی اچار اور چائے کے ساتھ انجوائی کیا تو یہ تھی ہماری آج کی گاجر مولی کے پراتھے کی ریسپی آئی ہوب آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ